بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پر آج اس قوم کے ہمارے عظیم سپوت حسنین علی ترمزی جو کسٹم میں انسپیکٹر تھے انہوں نے اپنی فرض کی ادائیگی میں جامع شہدت نوش کیا اور ملک کے دشمن سمگلرز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دے دی اور اس طرح وہ یقیناً قوم کے وہ ایک ہیرو ہیں اور میں آج ان کے والد صاحب سے ملا ہوں ان کے چھوٹے بچوں سے ملا ہوں یتیم بچوں سے یقیناً آپ کا بیٹا آج پوری قوم کا ہیرو ہے اور قرآن کریم میں یہ بڑا واضح اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو شہید ان کو مردہ مت کو وہ زندہ ہیں اور ان کے جو درجات جو ہیں وہ قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے لیکن یقیناً دونوی لحاظ سے ان کی آپ کے جو گرینڈ چلن ہیں شہید کے بچوں کی تعلیم تربیت انہوں نے زندگی گزارنی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو ان کی بیٹی ہے ان کا کہ میں نے انکل ڈاکٹر بننا ہے چھوٹا بیٹا بھی ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک بہت افسورس کا مقام ہے لیکن آپ بطور ایک والد کے آپ جس صبر اور تحمل کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے میں پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے کہ آپ نے بیٹے کو ایسی تربیت دی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری حکومت سمگلن کے خاتمے کے لیے پوری طرح یکسو ہے اور اس کے لیے میں نے خود کئی میٹنگز کی ہیں اسلامباد میں اور متعلقہ تمام جو حکام ہیں ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ سمگلن کی روک تھام کے لیے اپنی برپور اپنی کاروائی کریں یہاں پر چیرمن ایف بی آر بھی موجود ہیں اور دوسرے متعلقہ لاؤ انفورسنگ ایجنسیز کے افتران موجود ہیں اور جو ہمارے جو انٹیریز منسٹر ہیں موسن نکفی ان کو وہ پوری طرح یکسو ہیں ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ سمگلن کے خاتمے کے لیے تمام صوبوں کے ساتھ مل کر صوبہ کی پی صوبہ پنجاب صوبہ سندھ اور بلوشستان کے ساتھ مل کر اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں اور ہمارے جو قومی ادارے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہم اس کا کلہ کمہ کرنا اتنا ضروری ہے جتنا کہ معیشت کو دوبارہ زندہ کرنا کیونکہ اگر سمگلن کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی تو یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو جڑوں سے کاٹنا میرا یہ فرض اولی ہے اور پوری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ انٹیریم منسٹر موسیٰ نکوی اور ہم سب مل کر اس کے خاتمہ کے لیے پوری تمام جو اپنی صلاحیتیں ہیں بروے کار لے کے آئیں گے اور میں کی پی کی حکومت اور چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکٹی اور آئی جی ان سب کا شکر گزار ہوں اور اس کے علاوہ میں پاکستانی فوج کے سپہ سلار جناب سید ان کا بہت آسم منیر کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ پوری اس معاملے میں ہماری معاونت کر رہے ہیں اور چیمن اف بی آر جناب تمانا صاحب یہاں پر موجود ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کر اس ناسور کا خاتمہ کریں اور پاکستان کی جو پیدوار ہے پاکستان کی جو عوام کی جو امانت ہے دولت ہے وہ پاکستان میں عوام استعمال کریں یا پھر جو ایک قانونی طریقہ ہے کاروبار کا اس کے ذریعے ہم ہم پنی ایکسپورٹس کریں اس کے عوض ہم ڈالرز کمائیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی اوپر اس کو استعمال کریں تو میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کے طرف سے اور پاکستان کی عوام کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دینے کہ ہمیں آپ کے صاحب زادے شہید انسپورٹس سید حسنین علی طرمزی کی اوپر فخر ہے اور آپ ایک عظیم بیٹے کے والد ہیں جو قوم کے ہیرو ہیں تو یقیناً آپ کو جو دکھ جو ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں مگر اس کا دکھ جو آپ کو ہے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو تپش ہے اس کو تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے لیکن یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ شہید کی جو قربانی ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی اور انشاءاللہ اس قوم کو ہمیشہ شہید کو پر فخر رہے گا اور اسی طرح دو واقعات میں آٹھ شہدتے ہوئی ہیں دیرہ اسماعیل خان میں اور اس کے لئے انشاءاللہ میری حکومت سبائی حکومت کے ساتھ مل کر اور تمام لاؤ انفورسنگ ایجنس کے ساتھ مل کر اور پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ اس کو یقینی بنائیں گے کہ ان سمگلس کا مکمل طور پر خاتمے کیا جائے اور اس خطے کو آمن کا گیوارہ بنایا جائے اور سرطور کوشش کریں کہ ایسے واقعات کی مکمل طور پر بے خکنی کی جائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو میں آپ سب کو میں یہی گزارش کروں گا چاہے آپ سبائی حکومت کے ریپس ہیں چاہے فیڈل گورنمنٹ کے ریپس ہیں سب کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ یہ ہم سب کا ایک مشترکہ دشمن ہے سمگلن اس دشمن کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی اور یہ جو مثال شہید حسنیان علی تربنزی نے پیش کی اور اس طرح کے اس کے دوسرے ساتھیوں نے اور پورے پاکستان میں جو ہمارے عظیم سپوت ہیں وہ جان نتیلی پرک کر سمگلن کا دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کو محفوظ کر جاتے ہیں اپنی قربانی سے مگر اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیتے ہیں اس سے بڑی کوئی اور قومی خدمت ہو نہیں سکتی اس سے بڑی اور کوئی قربانی کی مثال ہو نہیں سکتی تو یہ ہم سب کے لیے میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے یہ ایک مثال ہے آئیے ہم اس موقع پر اس بات کا صد کے دل سے اہد کریں کہ ہم انشاءاللہ کی روکتام کے لیے کوئی بھی کاروائی کرنے سے ہم رہیس نہیں کریں گے اور اپنی حد المقدور کوشش کریں گے کہ سمگلنگ کا خاتمہ کر کے پاکستان کے عوام کے کروڑوں عربوں ڈالر جو ہیں وہ ہم بچائیں گے کمائیں گے اور اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر اس کے اوپر خرج کریں گے اگر یہ اس کو ہم واقعی صد کے دل کے ساتھ اپنا منصبِ حیات بنا لیں گے تو جتنے بھی متعلقہ یہاں پر حکام موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور فتح آپ کی قدموں کو چومے گی کامیابی آپ کی قدموں کو چومے گی اور اگر ہم اس فرض کو نہیں نبھائیں گے تو پھر اس شہید کا اور ایسے دوسرے شہیدوں کا ہاتھ ہوگا قیامت پہ اور گرے باندھ ہمارے ہوں گے فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور یہ فیصلے کی گھڑی آگئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق تعالیٰ فرمائے کہ ہم اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے عوام کنگے باندھ میرا احسنہ آپ لوگوں نے بڑھایا ہے آئی ام ویری تھینکفل ٹو یو سار ویری تھینکفل ٹو یو مرنا ہوتا ہے بیڑ پہ بھی بندہ مار جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں بھی مار جاتا ہے کسی اور طریقے سے بھی مار جاتا ہے تو مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میرے بیٹا بڑی عزت کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ اس نے قبر میں جانا پسند کیا ہے ان افسران کی چاہے وہ شپاہی ہے چاہے وہ انسپیکٹر ہے چاہے وہ اس سے بڑا آفسر ہے بلا امتیاز ان کی سیکیورٹی بڑی مربوط ہونے چاہیے بڑی کمپریہنسیب ہونے چاہیے اس حوالے سے سمگلنگ اور کسٹمز کے جو معاملات ہیں جب سے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے ڈیڑھ مہینے میں شاید میری آٹھ دس میٹنگز اس بارے میں ہو چکی ہیں مختلف حوالوں سے تو یہ آپ کی بات نہ صرف بہت ہی مناسب ہے اس کے اوپر ہم پوری طرح اس کے اوپر توجہ دے چکے دے رہے ہیں انشاءاللہ اور پوری کوشش کریں گے کہ کہیں بھی ان قوم کے عظیم جوانوں کی سیکیورٹی میں کوئی سکم نہ رہے چیئرمن ایف بی آر یہاں پر موجود ہیں چیف سیکیورٹی بھی کی پی موجود ہیں آئی جی بھی موجود ہیں میمبر کستنک بھی ہیں اور دوسرے ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی جس طرح شہید کے والد نے فرمایا بلکل بلکل درست فرمایا تو ہم انشاءاللہ کوئی میں آپ کو یقین دراتا ہوں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اس حوالے سے کہ آئندہ جس طرح بھی جو بھی حالات ہو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن اسی کا حکم ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے پورا بندبس کرو یہ حفاظت ذمہ داری حکومت وقت کی ہے وفاق کی ہے صوبے کی ہے اور ساتھ متعلقہ اداروں کی ہے انشاءاللہ میں پوری خوش کروں گا کہ اس میں جلد جلد اس کو ہم پوری ذرا آگومنٹ کریں دوسری بات میں قدران چاہتا تھا وہ میں چونکہ آپ نے کی ہے تو بلکل ان بچوں نے زندگی گزارنی ہے انہوں نے پڑھنا ہے لکھنا ہے بڑے ہونا ہے جیسا میں نے بھی شور میں کہا بیٹی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی تو یہ زندگی کا زندگی کا حصہ ہے زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انہوں نے ظاہر ہے کہ کالیجز میں جانا ہے اپنے جو ان کے جو ہیں ان کے بچے ان کے دوست ان کے ساتھ کھیل کت کرنی ہے اور زندگی کی جو لوازمات ہیں ان کو ادا کرنا ہے جو میرے پنجاب میں بطور وزیراعلا پیکچھ بنایا تھا شہودہ کا وہی پیکچھ میں نے آج یہاں پر اس کی میں نے امپلیمنٹیشن کی ہے اس پر ہم نے عمل کیا ہے اور اس میں ایک فری گھر ہوگا شہید کے بچوں کے لیے بیوہ کے لیے اور کیش اوورڈ کیش ہے جو سپاہی ہے اور اس میں سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں تو ان کو ہم ایک کروڑ روپیہ کیش فیل فورڈ ادا کریں گے اور ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپیہ کا گھر کی قیمت دیں گے وہ خود خریدیں یا نہ خریدیں یہ ان کی مرضی ہے لیکن ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپیہ ان کے گھر کا حمل رکھا ہے تعلیم فری ہوگی بچوں کے لیے اور علاج فری ہوگا بچوں کے لیے تعلیم جہاں تک وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں انڈگریڈ پوچ گریجویڈ جو بھی بننا چاہیں فری ہوگی علاج بھی فری ہوگا اور جو انسپیکٹر ہے یا ڈی ایس پی اور یہی جو پیکج ہے یہ سیول افسروں کو بھی یہی ہوگا جو جامع شہادت دنوش کرتی ہیں ان کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپیہ کیش آورڈ ہے اور یہ آپ کے شہید بیٹے کا یہی پیکج ہے ان کے یتیم بچوں کے لیے بیوہ کے لیے اور ڈھائی کروڑ روپیہ کا گھر کا الاؤنس ہے وہ گھر خریدیں نہ خریدیں یہ ان کی مرضی ہے لیکن ڈھائی کروڑ روپیہ گھر کی لیے اور ڈیڑھ کروڑ روپیہ کیش ہے اور تعلیم اور علاج جو ہے مکمل طور پر فری ہے یہ پیکج اس کا میں نے آغاز کیا ہے آپ کے شہید بیٹے سے اور اس طرح جن کی شادتیں آٹھ باقی ساتھ جو شہید ہوئے ہیں اور یہی پیکج ہوگا وفاق کا تمام اگر جو بھی آہ لائن اف ڈیوٹی میں جامع شہادت نوش کرتے ہیں چاہے وہ سیول آفسرز ہیں چاہے وہ پولیس کے آفسرز ہیں یا لار انفورسنگ ایجنسز کے ہیں ان کو یہ وفاق پیکج دے گا اور آہ یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ ان کا حق ہے یہ یہ کم از کم ان کا حق ہے کہ حکومت ان کی کس طرح کفالت کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی آج کے جو حالات ہیں معاشیلات تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ جب بھی موقع ملائے اس کو ہم روائز کریں گے تو آج میں نے آپ کے شہید بیٹے سے اس کا آغاز کیا آپ کا بہت شکریہ تینکیو وری مچ زیادہ موسیقی تو ایک وال perme либо ن